السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں دوبارہ آپ کے خدمتِ علیہ میں حاضر ہونے ہیں شب حسل کا روانچ کا اماری اس پرگام کو انوان ہے کہ دشمن کو حد سے زیادہ تقلیف دینے کا عمل لیکن اس سے پہلے کہ اس عمل کے بارے میں اماری خدمتِ علیہ میں بچھار سے مزارش کرتا ہوں کہ محترم ناظرین یاد رکھیں ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف جائز مقصد کے لئے ہوتے ہیں ناجائز کاموں کے لئے غلط کاموں کے لئے حرام کاموں کے لئے ہماری طرف سے کسی کو بھی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں ہے یاد رکھیں ہمارے سینٹر روحانی سینٹر امٹونا جادو سپلی بلک ویژک شیطانی اور گندی حضرتوں کے ذریعے سے کوئی بھی عمل انشاء نہیں لیتے ہیں محترم ناظرین اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں ملکہ دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں ہمارے سیاشنائے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ گاؤں کریں ہمارے کلاسز آلائن بھی ہیں اور آف لائن بھی ہیں آج کا جو عمل ہے وہ دشمن کی تباہی بربادی اور نصف ناغوت کرنے کا عمل ہے دیکھیں یہ عمل بہت ہی ریئر کیس میں آپ کو کرنا ہے جب پائمانے سبر لبریز ہو جائے جب آپ کا دشمن حد سے زیادہ آپ کو تکلیف دینے لگا چاہ جادو کے ذریعے سے یا سکلے کے ذریعے سے یا کال علم کے ذریعے سے آپ کو پریشان کر رہا ہے اور آپ بالکل تباہ برباد ہو چکے ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو جائے وہ بھی تباہ برباد ہو جائے تو اس کے لئے محترم ناظرین آپ اس عمل کو انجام لے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا سارا معاملات اللہ کے حوالے کریں سبر کا بہت بہترین نتیجہ برامت ہوتا ہے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو پاک صاحب ہو جائیں اور روزہ قبلہ بڑھ جائیں پھر اس کے بعد آیتوکرسی شریف سے یا چاروکر یا نادی علی شریف سے اپنا اور اپنی فیملی کا حیثار کریں سفیت کاغذ لے لیں کالی پین سے لکھیں لکھنے کا حیث کریں گے پہلے لکھیں گے آئین 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 پھر اس کے بعد آٹھ پھر ساتھ پھر تین پھر ایک پھر اس کے بعد اگلی لائن لکھیں گے اسی طریقے سے سائیڈ میں لکھا ہے سا سا اور نیچے لکھا ہے فالا بن فالا تو فالا بن فالا کا نام لکھیں اور اگر کسی نام کے آگے محمد آ جائے یا حالی آ جائے یا خلیفہ کا نام آ جائے یا پھر امہ کا نام آ جائے یا پھر بڑی شخصیات کا نام آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ نام بالکل نہ لکھیں بلکہ نام کا عدد کا پہلا حرف لکھیں اور لکھنے کے بعد جب یہ تعویز مکمل ہو جائے تو اس تعویز پہ اتھر ڈال کر کے نماز عشاء کے بعد اس کو جلائے اور جب یہ تعویز جل جائے تو اس کے راک لے لے اور نیبو لے لے اور نیبو کے اندر ڈالے اور اس نیبو کو پائک کریں کالے کپے میں پھر اس کے بعد اس کو دریا یا طلاب میں فیک دے پھر آپ دیکھئے گا کہ جس کے لیے آپ نے یہ عمل انجام دیا ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں رہے گا بہت زیادہ پرشان ہوگا بہت زیادہ اس کو عذیت ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا ہے لہذا سوچ سمجھ کی اس عمل کو انجام دیجئے گا اس کے اندر بڑی تاثیر ہے اور اس کے اندر بڑا پاور پائے جاتا ہے یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا پھر آپ ریزیلٹ کا انتظار کریں جس سے عمل انجام دیں گے ویسے آپ کو ریزیلٹ کا اثرات نظر آنے لگیں گے یہ ویڈیو بہت اچھی ہے آپ اس کا استعمال کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں پھر ملتے ہیں دوستی نششتے میں تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ حافظ